اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کیسے الفاظ میں نہیں لکھا جا سکتا ایک نفلی روزہ رکھنے والا فرض نہیں فرض کا تو حساب کتابی کوئی نہیں ہے نفلی روزہ رکھتا ہے من سام یومن تتوعن ثم معطی مل الارض ذہبہ لم يستوفی ثبابہو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں زمین آسمان کے درمیان خلاس سونے سے بھر دیا جائے اور وہ بدلہ دے دیا جائے لم يستوفی ثبابہو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی روزہ کے ثباب کو نہیں پورا ہو سکتا یہ روزہ کا ثباب نہیں پورا کیا جا سکتا آپ رات ترابی پڑھتے ہو ترابی کے ہر سجدے کے اللہ ڈیڑھ ہزار نے کی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور جنت میں ایک محل بناتے ہیں اگر اس کے ایک کمرے میں اس ساری دنیا کو اٹھا کے رکھ دیا جائے تو ایسے لکھتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بکری کے بچے کو چھوڑ دیا جائے کتنے بڑی اللہ نے عنام تیار کیے ہوئے ہیں کتنے بڑی رحمتیں تیار کی ہوئی ہیں اللہ رب العزت روزہ دار سے بڑا پیار کرتا ہے اور روزے کی وجہ سے اللہ معافی کا عام اعلان فرماتا ہے ہر ہر رات ناکھو کرونوں کو اللہ جہنم سے کلازی کا پروانہ عطا کرتا ہے اللہ روزے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مو سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات میدہ حالی ہو تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تیرے وہ مو کی بدبو بھی مجھے زافران اور عمر سے زیادہ پیاری ہے زیادہ پیاری ہے اور جب آپ افتاری کے وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا مشہور حدیث ہے کہ وہ دور پہ جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے اور کئی کئی ٹائم پہ بات ہوتی تھی ایک دن اللہ سے کہہ دے لگے اے باری تعالی مجھ سے زیادہ بھی قریب آپ کے کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ کسی کو کتنا قریب کر کے بات کر سکتے ہیں نبی عزیز شاید دن کا کوئی ایسا پیر آ جائے یہ توبہ کر جائے شاید رات کا ایسا کوئی پیر آ جائے یہ توبہ کر جائے اس کی محبتیں تو دیکھو اس کی پیار تو دیکھو خدا کی قسم اگر ہم مغفرت کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں شاید ہی کوئی کم پخش تیرسہ ہوگا جو بخشش نہ کروا سکے آپ معاشر کے عرص کے سائے کے لیچے لوگوں کو دیکھیں وہی ہیں جو اس امت سے ہیں کوئی ایج نیکی کرتے ہیں اس میں داخل ہو جاتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا حاجی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی ایک دفعہ بات ہوئی کافی سال پہلے کی بات کہہ لگے مولی صاحب آپ ایک حدیث سناتے ہیں جنازوں میں وہ مجھے دورائیں کہ من بلغ من عمری اربعین اسنہ آج یہ سن نہیں رہے آپ سن رہے لیکن جب یہ سنتے تو تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے کہ جو اسلام کی حالت میں چالیس سال کو پہنچ جائے اللہ اسے جزام سے بچاتا ہے جو اسلام کی حالت میں پچاس سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اسے حساب میں نرمی اختیار کریں گے جو اسلام کی حالت میں ساٹھ سال کو پہنچ جائے اللہ اسے اپنی طرف رجوع عطا کرتے ہیں کہ چھوڑ دنیا کو اب تو میری طرف آنے والا ہے جو اسلام کی حالت میں ستر سال کو پہنچ جائے اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں من بلغ من عمری سمانی نے سنا اسلام کی حالت میں جو اسی سال کو پہنچ جائے اللہ اس کے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ بھی نیکیوں میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو اسلام کی حالت میں 90 سال پر پہنچ جائے اللہ فرماتا ہے یہ خدایی قیدی ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو جب آئے گا جنت کے آٹھوں دروازے اس کے استقال کریں گے میرے دوستو بدلگور بھائیو میری اور آپ کے لئے اللہ نے قدم قدم پر مغفرت رکھی ہے آؤ آؤ اپنے دین کو زندہ کریں اللہ کو راضی کریں تمام قرآن و حدیث کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو تین باتیں ہیں اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ساتھ رسول اللہ کو راضی کرنا اطاعت کے ساتھ اور مخلوق کو راضی کرنا خدمت کے ساتھ یہ تین باتیں ہیں پورے اسلام اور دین کا خلاصہ ہیں اللہ کو سجدوں سے راضی کرو اللہ کے نبی کو سنتوں پر عمل کر کے راضی کرو اور مخلوق کی جتنی خدمت ہو سکے کرو میرے دوستو بدلگور بھائیو یہ آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے کہ فرشتے بھی رشت کریں گے عبادت آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا رسول اللہ کی اطاعت ہر سنت اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ قیمتی ہے اور خدمت یہ وہ عمل ہے میرے دوستو بدلگور بھائیو آپ سے پوچھوں گی کہ جا کے پوچھ کے آؤ حضرت ابوقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں فرمانے لگیں کہ آج حضور بڑی محبت میں کے اٹھے ہیں کہ عائشہ مانگو پوچھو کیا مانگتی ہو مانگو کیا مانگتی ہو تو میں حضور سے کیا پوچھوں تو حضرت ابوقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ایک وعدہ کرو جو میں پوچھوں گا جو آپ ان سے پوچھو گی مجھے بھی بتاؤ گی کہاں وعدہ ہے کہ پوچھنا کہ جب آپ اللہ سے ملنے کے لیے آرش پر گئے تھے دونوں محبوب ایک ساتھ تھے آپ اور اللہ کی آپس میں راز و نیاز کی باتی ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا لیں جب یہ گئے جب یہ گئی اممہ اور حضور سے بات کی تو حضور مسکرہ کے کہنے لگے عائشہ راز و نیاز کی باتیں نہیں کہتی ہو اور پوچھتی بھی ہو میں وعدہ کر چکا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں سے ایک بات کہ میرے اللہ نے کہا ہے میرے اللہ نے فرمایا ہے جو میری امت میں سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کروں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا کسی کے آسو پوچھے گا کسی کے درد کو کم کرے گا کسی کے تکلیف بھضور کرے گا میں اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا جب حضرت مبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ذکر کیا تو آپ رونے لگے رونے لگے فرمانے لگے عائشہ ایک طرف سے تو اتنا بڑا عجر ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا لیکن دوسری طرف یہ بھی تو سوچو جو کسی کا دل توڑے گا اور اللہ کی نگاہ سے کتنا گر جائے گا جو کسی کا دل توڑے گا مت کسی کو تکلیف دو مت کسی کے آنسوں کا سبب بنو مت کسی کو پریشان کرو مت کسی پر انگلی اٹھاؤ سب کو محبت اور پیار کے ساتھ قریب کرو اللہ کا پیارا تعرف کرو اللہ کے نبی کا پیارا تعرف کرو جنت کے تذکرے کرو اور جوڑ کا جوڑ کا معال بناو اور موت کی تیاری میں لگے رو پتہ نہیں کب کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہیں کون سا بول آخری ہو کون سی نظر آخری ہو کون سا قدم آخری ہو کون سا نوال آخری ہو نہیں پتہ میرے دوستو بزرگ اور بھائیو ان قریب میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اس حال میں پہت پیش ہوں کہ اللہ سے راضی ہو